نعرہِ تکبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غنسیہ عظمت و شانِ مصطفی حضور قبلہِ عالم نحمد ہو و نصلی اللہ رسولِ حلقری اما باغ فاغ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل العقداتم من لسانی افقاہ و قولی آمن تو باللہ صدق اللہ للی والذین و صدق رسول نبی القریم و نہنو علا ذالکہ من شاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمین خس خس جتنا و قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈی آیاں مائن گلیاں داروڑا کوڑا مائنو محل چڑایا ایسا آیاں جے وے کھا میں اپنے آیاں ملا واللو تے کجھ نہیں میرے پل لے جے وے کھا میں تیری رحمت واللو او بل لے بل لے ادل کریں تے او تھر تھر کم بڑھن ادل کریں تے او بخش جاوڑا مائن جہے مو کالے ہر چیز قدر عوضوں پان دیئے جدوں نکڑ حتھان وچوں جان دیئے او تیری امبروی گھٹ دی جان دیئے نیکے کم آئے آج وقت آئی پاکی ہو ذات جس نے بغیر تھمان دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاکی ہو ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے اللہ تبارک تعالی نے اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اشارت فرمایا کلو نفسن زیکت الموت ہر جاندار چیز نے موت دا زیکت ضرور چکھنا یہ بندہ استغور کرے اللہ تبارک تعالی نے اے دس سے آئے تو بے شتر مہار نہیں ہے تو ایک دن میرے کوڑھونا ہے تینوں میں اتنیا چیزیں اتنیا نعمتاں دیتیاں تو خود اندازہ کر کے دنیا دے رہے کوئی بندہ تھوڑا جا عسان تیرے تے کر دا ہے وہ تینوں آخ دا ہے کہ یار ہے تھوڑا جا کم میرا کارچھ دیا کر تو وہ خوشی ناڑ کرنا ہے تو میں وہ مالکاں جس نے تینوں اے نہیں آخیا کہ تُو میرا کم کارچھ دے میں تینوں تندرستی دیتی ہر طرح دیاں نعمتاں دیتی ہیں پھر میں تین واقعہ کہ تُو مر بھی جانے ہیں یہ تھے تُو نہیں رہنا آئے رستہ چنگے آئے مارڈے ہیں کتنے گناہ دے کامنے جیڑے بندہ پھر بھی پیسے دے کے کر دائے حالانکہ اس دے قرآن تو یقین ہے مسلمان کتنے کام ایسے نے نیکی دے جیڑے مفت بھی نہیں کر دا اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ تُو مر جانا ہے نار اے نہیں دسیا کہ کدو مر جانا ہے یہ بھی ساٹھا فائدہ او بھی ساٹھا فائدہ جے کوئی بندہ سانوں دس لکھ روپیہ دے وے تے نار اکھے کہ یار با سر پانچ وقت تُو منوں روزانہ مل گیا گا میرا خیال ساڑھا کو جوابی ہوئے گا تُو پانچ وقت آخنا ہے یار میں تے تنوں دس وقت بھی مرنوں تیار یہ تا تیری میر بانی کہ تُو منواخ دیتا ہے ورنہ ایسا موسن میرا جی کردہ ہے کہ تیرے آکھن دے بغیر بھی مطل مردہ رہندہ ہون جیڑیاں چیزیں خدا نے سانوں دیتیاں انہوی چوویت کو کیڑی یہ جیڑی دس لکھ دی آجاندی آکھ آجاندی دس لکھ دی کان آجاندہ دس لکھ دی داندہ آجاندہ دس لکھ دن درستی آجاندی زندگی آجاندی جیڑی نعمت تو گن سکنا ہے ان دی فر قیمت لوا کے ویخ یا خود سوچ کہ خدا وند کریم نے بے شمار قیمتی چیزیں سانوں عطا کیتیاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تھوڑے تے نماز فرض کیتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑی ہیں چیزیں تو میں تھوڑا منع کیتا ہے نہ کرو انہویچ بھی دوستو ساٹھا ہی فیدہ ہے جو میں بچہ چھوٹا ہندہ ہے اس نو آگ سونی لگ دیئے کہ اس آگ نو پکڑن واسطے جاندہ ہے تے جے ماں ویخ لوے وہ پکڑن دندی بچے نو تا علم نہیں لیکن ماں نو تا پتا ہے جے انہیں آگ پکڑ لئی تے اندھے ہاتھ سڑ جاندہ وہ بچے نو باز رکھ دیئے تے بچہ روندہ ہے اس سے طرح اے جیڑے گناہ دے کام تے نو سونے نظر ہوں دے لے اے انسان اگدی مثال جیڑے کام تو خدا نے منع کیتا ہے اگر وہ کریں گا تے پریشانیاں بدن گا اللہ تبارک تعالی نے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری جنت بھی سیر کر جو تیرا جی کردائے اکھا لیکن اس درخت دے نیڑے نہ جانا اگر آدم علیہ السلام نے وہ کم کر لیا پھر کتنا عرصہ روندے دے اندھی مثال یہ ہے کہ جس کم تو خدا نے منع کیتا ہے اگر تو کریں گا تے پھر تیرا رونان مقدر بن جا جنہ کم مادا خدا نے حکم دیتا ہے او بھی تیرے فیدے دیں گا اللہ لیکن دنیا بھی چان کے انسان بھی اکل تے پردہ پھئے بنایا خدا نے انو اشرف المخلوقاتا لیکن او رستہ ہی چھوڑ گئے انو مرندہ خیال تک ہی نہیں رے کہیں یہاں جنازیاں نڑ گیا ہے کتنے لوگ ستھا نڑ دفن کیتے نے لیکن کیڑا بندہ جس لوئے یقین آ گیا ہوئے کہ میں مر جاں جنازے تو واپس آنکے پھر بے مان پھر ہیرا پھر پھر جھوٹ اندہ مو لیندہ نو کردہ پھے آپنا نہیں کردہ جیندہ یقین ہندہ مرن تے پھر اتنے لوگ جو مہتھا نڑ دفن کر کے آیاں تو جتھے جا کے دفن کیتے نے اسے کچھ بھی نہیں ہے نہ کھامن پیمن دی چیز آئی نہ بسترہ نہ کوئی روشن نہیں آئی انہوں تنہا چھاڑ کے آ گیا ہے تو ہم ایک دن جانا ہوئے ایس گھر تھی کتنی فکر ہے جتھے پتہ ہی نہیں کتنا رہنا ہے تو کتنا نیدہ ایک تیرا او بھی گھر ہے نا جن دا دروازہ ہی کوری جن دا روشن دان ہی کوری جتھے تیرا بسترہ ہی کوری رشتے دار کوئی نہیں ہوئے گا بہن بھائی کوئی نہیں ہوئے گا ایک توں ہمیں گا ایک تیرے عمل ہمیں گا یہ عمل تیرے چنگے ہمیں گے یہ اچھا ساتھ تھی یہ یہ عمل تیرے برے ہمیں گے تیرے برا ساتھ تھی ملانا روم رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے جس علاقے بیچ گنا نہیں ہندہ نا اگر تُس ہی آنکھوں بھی گوڑ گننے تو بندہ ہے تو اوہ جڑے نے شبہ بچ پیجا یار گوڑ دی شکل کی میں گننے دی شکل کی لیکن جس علاقے بیچ گنا پیدا ہندہ ہے انہانو شاک کوئی نہیں انہانو یقین ہے کہ واقعہ ہی گوڑ گننے تو بندہ ہے چینی گننے تو بندہ ہے جیسے قبر ویچہ سی مردہ رکھنے ہیں اوہتھے نہ کوئی ساتھ ہندہ ہے نہ کوئی بچھو ہندہ ہے ملانا روم رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے جی میں گوڑ گننے تو بندہ ہے چینی گننے تو بندی ہے اے انسان تیریاں عملہ تو اوہتھے ساتھ یا بچھو بندہ ہے یہ عمل تیرے چنگے ہونگے تے پھر تو سکون بچھ رہنے حضرت باو سلطان فرمادہ نے جی میں جیوں دے کی جانن سار مویاں دی سو جانن جو مردہ ہو کبران دے وے چانن پانی ہوتھے خرچ لڑین دے گھر دا ایتھے تکلیف ہوئے بھائی قربان پہ ہندہ ہے بچے ڈاکٹران کو دوڑ دے پہنے بیوی سرد باؤن دی پہئیے ماں کوڑ بے کے رو رہی ہے دوماں منگ رہی ہے بھائی کبر ویچے منظر کی میں ہوئے گا ایک توں ہوں گا ایک تیرے ناعمل تیرے ہوں گا آج زندگی کا راج ہے جو کرنا کر لو آج ہے کل مر گئے محتاج ہے نیکی کما آج وقت ہے کتنے لوگ تو وکھیانا اپنی زندگی ویچے وہ سارے موجود ہیں انہوں دیا فیکٹرییاں ایتھے نے انہوں دے کار کھانے ایتھے نے انہوں دے بنگلے ایتھے نے انہوں دی اولاد یتیم ہو گئی انہوں دیاں بیویاں بیوہ ہو گئیاں انہوں دے پیسے بینک چپے ہو انہیں چیک بکوان گھر بچ پہیاں انہیں اوہ کبران بچ پہ ہو دنیا میں عبرت کے سو سو نمون نے مگر ہم کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے بھائی عبرت تالیاں چیزان تا بے شمار جمعیں پڑھنا ہے جل سے سننا ہے جنازیاں نہ رلنا ہے لیکن کدھے کوئی تبدیلی بھی جاندی اپنے میں ایک رواجی طورت تو جانا جلسہ سنے جمعہ پڑھنا جانا ہے تو رواجی طورت جانا ہے جنازے نال ہو کے آن کے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے کہ جنوے اثر ہویا ہوئے اساس ہویا ہوئے کہ یار ایوی ساڑھا رشتے دارا ایوی ساڑھا ساتھیا یہ کتنا اوشی آرہا کتنا مین تھیا آج ایک کفن ملے آئے تھے کبرہ میں چلے واپسی تھیان کے انہیں توبہ کر لی ہو یہ کتنا مقدرہ بند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمادے نے جس وقت گناہ گار بندہ کبرہ میں جاندہ ہے یہ سنو اتھے مار پوندی یہ بڑا شور کردہ ہے چیخو پکار کردہ ہے جیڑے اندھے گوانڈی کبرانے ہوں دینے نا وہ پھر انہوں لانت کر دے آن دینے سانو تو دفن کر کے واپس نہیں سکے تیرے کل تا موقع ہا کہ تو توبہ کر لی سانو تا بھلا تو دفن کر کے گیا ساڑھے کلہ تا ٹائم ختم ہو گیا وہ سانو دفن کر کے جہاں تو واپس گیا سکے تینو تا خدا نے ٹائم دیتا کتنے دن سا تو پچھے زندہ رہا مینہ دو مینے سال دس سال بارہ سال وہ ایک ساتھ ہی قیمت اتنی ہائی اگر تو دوزکھیوی ہائیں توبہ کر لیمے آتے جنتی بن جامے ہا ایک ساتھ ہی قیمت خدا نے اتنی رکھی ہے کہ بندہ جہنمی ہووے تو سچے دل نہ توبہ کر لیمے خدا بند کریم اس دے گناہ ماف کر چھتے پر سچی توبہ کنو آکھ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جی میں تھنہ دے وچھو دودھ نکڑا ہوئے تو پھر تو کوشش بھی کریں تو انہ تھنہ میں چھ دودھ جا نہیں سکتا جیڑا گناہ تو تو توبہ کر لیمے تو پھر وہ گناہ تیرے کڑ ہو نہ سکے انہو سچی توبہ آکھ دے توبہ کر نسوہ وینو آکھ دے نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے نسوہ ایک لڑکے دا ناہا نوجوان لڑکا اس نے توبہ کی تھی اندھا ذکر قرآن نے چاہ گیا کہ کیوں اس نے توبہ کی جیڑے کم انسان کر سکتا ہے خدا نے وہ اندھے ذمہ لگائے ایسا کوئی کم ساڑے ذمہ خدا نے نہیں لگایا کہ جیڑا بندہ کر نہ سکتا ہوئے تو خدا نے آکھا ہوئے کر غریب تھے خدا نے حاج فرض نہیں کیتا غریب تھے خدا نے زکاة فرض نہیں کیتی جنہوں خدا نے دولت دیتی ہے انہوں اے چیزیں فرض کیتی ہیں یعنی کیڑا و مہربان بیمار ہو جامے تو تو انہوں کوئی تکلیف ہوئے خدا وند کریم فرما دے ہیں توبہ کے نماز پڑھے ایسا دنیا چھوئے تو مزدوری کرنا ہے مالک پہنو اجازت دن دا ہے تھوڑی بھی کنخواہ دن دا ہے تیری سیت لونی ویخدا تیری مجبوری لونی ویخدا تو دن رات بھی محنت کریں تو راجی بھی نہیں ہوں دا لیکن کڑا مہربان خدا ہے جے تم بیمار ہیں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکدا تو بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکدا تو اشارے نہ پڑھ لیا کر ثواب تنوتنے ملے اگر سردی دی وجہ توں یا پانی نال تری بیماری ویچ اضافہ ہونن دا خطرہ ہے تو تیمم کر لے کڑا مہربان کتنا ماں باپ بھی مہربان نہیں ہے کتنے گناہ کرنے ہیں کتنیاں بے فرمانیاں کرنے ہیں خدا وند کریم نے کتنے روزی بند کیتی کتنے اپنی تام درستی چھین نہیں ہوں کتنے ساڑے اپنے علم انہیں چھین لیا ہیک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا سو گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاہنڈوان ماں نال زیادہ بے ملانہ رومی صلی اللہ علیہ نے اس نوجوان لڑکے نہیں تھا اپنی مسلم شریف لی اندھا نانس ہوا ہے بادشاہ دے گھر وہ لڑکی بڑھن کے رہن دا لڑکیاں لباس دا انہاں رانیاں وہ غصر دندہ ہوں کئی دن گزر گئے وہ ایک کام کردہ ہے اج زندگی کا راج ہے جو کرنے کی حال ہے آج ہے مر گناہ گارہ میں جانے مر نیکہ میں جانے آج جبے خوشی جو لوگان انہاں دا بھی گزر گیا جبے پریشان تے غم بچان دن انہاں دا بھی گزر گیا لیکن فرق تا ہے خوشی آلیاں دا ہچھا گزریا تے غمی آلیاں بچارے آلیاں دا تے ایک صدیان بن گئی ہیں ایک دن موت تو ہے موت یہ پر نیک بند دی موت تے گناہ گار دی موت فرق ضرور ہو جے تو بڑھا ہو گیا تے تیرا دل چٹا نہیں ہویا تھا تو وجہ بھی بزرگ نہیں جے تو نوجوان ہے تیرا دل چٹا ہو گیا تھا تو آج بھی بزرگ کئی دن ہو گئے انہاں گناہ کر دیا کوئی نہ کوئی گناہ اپنا تنوں ملوم ہے اللہ دی ذات نے پردہ پایا ہویا ہے کہ ایس مغالتے وچھ نہ رہو کہ اللہ نے پتا کوئی لیسے وہ مہربانی بجھے ہم خطائیں کرتے ہیں وہ عطائیں کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتا وہ اتنا مہربان کے دنیا عجوی ہو غرق جاندی جو جو خلق پہ عمل کمام دیئے جدوں کہر دی نظر خدا کردائے کوئی شرم روزے والوں آمد کتنا عرصہ ہو گیا اس نوجوان لڑکے نو انہاں دے گھر بچ ایک کم کردہ رانیاں نو بادشاہ دیاں لڑکیاں نو غسل دن دا کئی دن گزر گئے ہیک دن ہیک رانی دا ہار گم ہو گیا انہاں ساریاں کوڑ پوچھے کسے نمی حامی نہ بھری انہیں بادشاہ کے شکایت لائی کہ میرا ہار گم ہو گیا ساڑے گھر بے ساڑیاں محلہ میں جتے ہو راؤں دا کوئی یہ مندیاں بھی نہیں ہیں بادشاہ نے آکھا پہلے انہ دیاں بنگلیاں دی تلاشی دیاں پھر انہاں نو اتھے ویڑے کھڑیاں کر کے تو انہاں دی تلاشی لو باہمیں تے نو کپڑے اتار کے لینی پا بھی تلاشی لو ساریاں رانیاں ساریاں نکرانیاں ویڑے 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 ہو گئے ہیں انگلو کمریاں دی تلاشی ہو گئی ہون واری واری انہ دی تلاشی لئی جا رہی ہے ویڑے نسوہ بھی کھڑا ہے جیڑا اپنے آپ انہوں لڑکی زہر کرتا ویڑے کھڑا ہویا ہے جمیں جمیں تلاشی قریب ہون دی جاندی ہے ان دی توجہ اللہ دی طرف ہون دی جاندی ہے دل وچی خدا بھی ارزان پہ کرتا ہے یا اللہ اتنے دن تو پردہ پائی رکھے تے جی آج بھی توں میرے پردہ پالا میں نا تے میں سچے دل نہ توبہ کرنا کہ اندہ میں یہ ایک گناہ نہیں کر دل وچی یہ گل کی تھی خدا وند کریمتاں دلانو بیخدہ بزرور فرماندے نے ہوتے انہوں تکلیف ہون دیئے تے انہوں کوئی ضرورت ہون دیئے این پیاں مگر داوڑنا ہے چودریاں مگر جاننا ہے ڈاکٹران مگر جاننا ہے وہ تو تیرے گھر پڑ دور نہیں پتہ نہیں انہوں تنوں ٹکرنامی ہے کہ نہیں بیٹھے بھی ہیں ان کے لئے اپنے گھرے کی تو وضو کر کے مسلطے کھڑا ہو جامیں اے ہستی تو ہر وقت ہی حاضر جندے دروازے تو خالی مڑ دے ہی کوئی ہے پر کچھ پروا نہیں جے کر سانو دل تھی تو سان بھولایا بے شک کر سو یاد سانو جس دمہ شرط پائے جنو ساری دنیا تنو ٹھکرا دن دیئے سارے عزیز تنو چھڑ دن دنے تے پھر بھی اللہ دیت جاتاں پہ فرما رہیے جی میرا بندہ میں حاضر فاذکرونی اذکرکم توں میں نو یاد کر میں تنو یاد کر پیسے کماؤں دا رہنے گا تسارے تیرے دوست کمائی لیوندہ رہنے گا تبیوی بیوی بچے بھی بچے نے جدو مر جانے کوئی آندہ حکرات انہو رکھلا بیمار ہو جانے ایک مہینہ بیمار رہ جانے تے پھر گھر جاندی حالت ویکھیں تیرے ناکی سلوک کر دے پتر بھی تنگ پائے گیا بیوی بھی تنگ پائے گی جے کماؤں کے لیوندہ رہنے اپنی قبر تیارگ باردہ رہنے تیرے بڑے رازی تیرا ماں باپ اور بھائی یہ مطلب کی ہیں سب ساتھ تھی مصیبت میں جو ناکام آئے انہیں یار کیا کر کماؤں دا رہو کدی بھی نہیں پچھنگے کتھو لیاں دے کیوری کر ڈکا کر بے ایمانی کر انہو خوش کر دے رو خدا نراز کر دے انہو تیرے کام نہیں ہوں جدو بندہ بیمار ہو جاندہ ہے ڈاکٹر لا علاج کر دیں دے نے پھر بندہ خدا دی طرف رجوع کر دے انہو کوئی مشکل نہیں ہے کتنوں سے وقت تو تندرستی دے چھتے جدو کوئی بندہ بھی تیری گال نہیں سندا اللہ دے طرف رجوع کر دیں تو خدا سننا یہ نسوے نیمی خدا دے طرف رجوع کر دیں حق کا عورت رہ گئی سی ان دے بعد نسوے دی واری آنے سی ان دے ان پوری توجہ خدا لہو گئی اللہ کے گڑ گڑا کے اپنے دل دے وچھ رو رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے خدا منظور کرتا ہے دعا جو دل سے ہوتی ہے مشکل یہ ہے کہ یہ مشکل سے ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جڑا ہر ایک دیاں سنندا ہے تیری تے میری بھی سنندا ہے نسوے دی بھی سنن لئی اوہ سرانی دی لڑکی نے اندرو آواز دیتی امی ہار مل گیا انہیں تلاشی اتھے چھڑ دیتی اپنے ہار دی طرف دوڑ گئی لیکن نسوہ غش خاک دگ گئی اپنا عمل بھی انہوں یادا پھر خدا دی مہربانی بھی یادا تمہیں مسلمان ہیں تنہوں میں خدا عقل دیتی کافی دن ہو گئے نے گناہ کر دینو ہون اللہ تعالیٰ طرف آج ہے اور نبی نہیں کوئی آواز اور کتاب نہیں کوئی اتھے تیرا مقدر چنگا ہوئے گا تے گناہ سواب داتے نو پتائے آج توبہ کر ضروری نہیں کہ تُو بڑھا ہو کے مرے گا ضروری نہیں کہ تُو بیمار ہو کے مرے گا ایک وقت مکرر ہے تُو کئی جوانوی ویکھے نہیں جاندے کئی شادی شدہ ویکھے نہیں جاندے کئی بندے مر گئے تے اُڑا بچہ مغربان جو پیدا ہویا انہوں نے اُڑا دموں میں نابے کیا کئی سیاں کئی سیاں عبرتالیاں چیز جیڑا مزہ عبادت دا جوانوی ویکھاوندہ تاندرستی ویکھاوندہ ہے بھائی جو بڑھا کوشش کریں گا بھی تو اتنی کمیں کر سکیں آج تو وقت ہے چنگی چیز خدا دے رستے ویکھ دینی چاہے عمر دا بہترین حصہ انسان دی جوانوی سڑی وی روٹی تو سارے خدا واسطے دے لیتے جیڑی ہانڈی کتہ خراب کر جاوے وہ گمانڈیاں دے چھتا جیڑی نکمی عمر ہووے وہ خدا دے طرف دے چھتا جیڑی حچی عمر آئی وہ اپنے نفس دی خاطر برباد کر چھتا کڑے فراد سوچ دا رہے ہوں کڑے دھوکے سوچ دا رہے ہوں یہ اللہ تنوں اکل تائن دیتی ہے کسے نے ویزیاں دا چکر چلا دیتا کسے نے مزدوران دا خون پینے شروع کر دیتا کسے گوانڈیاں نو تنگ کرنا شروع کر دیتا تو خود دی سوچ تو انسان ہے یا درندہ اپنی بچی نو خوش کیتے ہزاراں بچی روائی ہیں اپنی بیوی نو خوش کیتے ہزاراں بیویاں نو پریشان کیتے اس تنوں بندہ کون آکھ ہے ایمی انسانیت تیرا قبضہ ہے لیکن تو انسان نہیں دھکے نہ تو آخ دارا میں منو بادشاہ آکھ ہو لوگ آخ بھی دے مینگے تو کی میں بادشاہ بند اللہ تعالی نے تنوں کینیاں کم آواستے بھیجیا کہ کی کم کر نسو ونو ایک خیال آیا کہ میں کتنا بے فرمانا کتنا خدا تو دورا آج جی میں خدا لی رجوع کیتا ہے اجے تمہیں عبادت کیتی بھی اندھی کوئی اندھی ہیں بے فرمانیاں کردہ رہے ہیں تو جی میں دل نال پکا رہے آئے تو خدا نے مدد کر دیتی ہے وہ تھے غشتھا کر ڈگ دے لیکن جدوں تو توبہ کریں گا خدا بند کریں تیری عزت چضافہ کر دے تیرے آئے پانتے پردہ پا دے منگے اللہ دی ذات نے انہ دے دل وچے گل پا دیتی کہ کتنی نیک لڑکی آئی جس نو اے بھی شرم آئی ہے کہ من نو چوراں آئے کٹے رہے وچے کیوں کھڑا کیتا ہے خدا نے دل وچے گری چیز پا او رانیاں او سے نسوے دے پیرانیاں تڑیاں جاستی ہیں دنیا دے لوگ کی بادشاہ تیرے پیران تھے چادران وچے ہونڈ جتوں دا دوست بن جانا جننا دوست بنائی بیٹھا ہے تیرے دوست نہیں یہ مطلب دے یاد پنجاباری کسے دے کام ماہ ہیک دن جدوں تو کام نہیں آسکیں گا سارا عیسان ختم ہو جائے خدا وند کریم دیاں کتنیاں بے فرمانیاں کتنیاں عمر بیٹھ گئیے آج رجوع کر لے میں سارے تے خدا پردہ پارا موسیٰ علیہ السلام دے زمان میں دوست اللہ تبارک تعالی نے موسیٰ علیہ السلام جدوں کلام واسطے جاندے سند تور تھے تہیک دن آپ دی قوم نے آکھیا کہ یا حضرت آج کتے چلے ہو انہاں کیا میں پہاڑ پہ چلے ہوں اللہ نرحام کلام ہونے واسطے ہیں آپ دی قوم نے آکھیا بارش نہیں ہو رہی ساڑی واسطے بھی سوال کریں کہ یا اللہ بارش پا دے تیری مخلوق نو ضرورت ہے بارش دے موسیٰ علیہ السلام گئے آپنیاں گلنہ دے بعد ارض کیتی یا اللہ تیری مخلوق نو بارش دے ضرورت ہے اللہ تعالی فرمایا ہے میرا کلیم جا انہاں وچون چاڑی بندے نیک جیڑے ہوں انہاں نو لے آویں اسے جنگل و چاند کے تفدی ریت دے ہوتے میرے دعا کرنگے مبارش دے دیں موسیٰ علیہ السلام آئے قوم نے پوچھے آپ نے سارا واقعہ دسیا کہ اللہ تیزات نے فرمایا کہ چاڑی نیک بندے لے جنہیں ساٹھا تصورے کہ داڑی آلے سارے نیک ہیں نمازی سارے نیک نے بھلا تسے نہیں دیکھو کہ داڑی آلے آؤ اسی سارے نیک ہیں داڑی منہیں سارے بدماش نہیں ہوندے تو داڑی آلے سارے ولی نہیں ہوندے غالت یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ داڑیاں میں جو کوئی جنہیں ہیں تو داڑیاں تسی نہ رکھو جس قوم بھی شکل بنا ہوگے اس قوم نہ اٹھائے جائے نبی کریم فرما دے نے من تارا کا سنتی فلیسہ مننی جیڑا میری سنت تارا کیوں میرا امتی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف جڑے نیک نیک بندیاں چالی جنگل وچھ لے گی بڑیاں دعاں مانگ دینے اڈیاں گوڑے رگڑ دینے رید تپدی پہ یہ تو سورج کری آخر تنگ گان کے موسیٰ علیہ السلام نواکھن لگ پہ کہ یا حضرت تو ساں تاکھیا اللہ نے آکھیا آپ نے فرمایا ہاں آکھیا تھا اللہ نے پھر بارش کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام نے خدا بند کریم دی بارگاویچ حاضر ہو کے رض کی تھی یا اللہ تیرے تواد سچے تم نے خود فرمایا ہا کہ چالی بندے نیے لے آمی تے میں بارش دے چھڑ سا تے ہون میں چالی بندے تے لے آیا تے بارش کیوں نہیں ہو اللہ تے ذات نے فرمایا میں تے نو نیک آکھے آمی یا اللہ تے میں تے جڑے سمجھے آمی نیک لے آمی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اِنَّا وِجِ حِق بندہ تا تُو ایو جہے لے آئے آئے جنو چالی سال ہوگا نے میری یہ بے فرمانیاں کر دا خدا جاندہ ہے خدا ویخدہ ہے اینِ اکل تے پردہی تے کہنا میں تے نو پوچھنا اے ہاتھ کندہ ہے اندروں آواز ہوندی میرا ہے اے ناک کندہ ہے میرا ہے جس ہم دے کسی حیثیت اے ہاتھ لا تے پوچھے کندہ ہے اے اندروں آواز ہوندی پہ یہ میرا ہے او مالک تا کوڑی ہے اونجھ تینوں تا میں نو نظر نہیں ہوں اللہ دی ذات نے فرمایا اِنَّا وِجِ حِق بندہ ایو جہے جس نو چالی سال ہوگا نے میرے بے فرمانیاں کر دا جا اے نو حِق نو کٹ سڈ تے پیچھے میں ان تالیاں تے بارش دے چھنا موسیٰ علیہ السلام سجدے وچو سر چکیا آن کے بندیاں نہ مخاطب ہوئے بھئی جرا بندہ گناہ گا رہے نا اللہ نے منو فرمایا کہ ایک بندہ بیچ ہے گناہ گا جنو چالی سال ہوگا نے بے فرمانیاں کر دا وہ باہر نکڑا بارش ہو جاوے گی جن نہیں نکڑ ہوگے تو مخدا کڑو پوچھ کے بھی کٹ دے تینوں تا میں نو نہیں پتا آج اسی کی کر دے رہے ہیں سارا چلوے کسی نو تا نہیں پتا تینوں تا پتا یہ سارا او اس بندے نو پتا ہا کہ او تا مائی ہاں گیڑا بے فرمانیاں کا اللہ دی ذات میرے تے پردے پائے ہو وہ اپنے دل وچے اپنے مالک دے بدربار وچلا گیا یا اللہ میں نو رسوانہ کر میں سچی توبہ کرنا ہوں آج دے بعد میں گناہ نہیں کرنا موسیٰ علیہ السلام انتظار پہ کر دینے کہ وہ بندہ باہر نکڑے تو بارش آگا بندہ کو نہیں نکڑے لیکن بارش شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے بارگاہ وچا رض کر دینے یا اللہ اجی تو بندہ کو نہیں نکڑے اونا چاڑیاں دے بارش آگئی اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرا کلیم او میرا تے میرے بندے دا مسئلہ حل ہو گئی اس میں تو معافی مانگ لئیے میں بہت معاف کرنے والا ہوں میں انہوں معاف کر چاہے اس وقت تو انجے جو میں ماند پیٹ بھی چہون نکڑے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ میں انہوں دے زیارت تک کرو کیٹہ خوش نصیب انسانیں جن دے ذمہ ہونے اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے میں انہوں دے زیارت کرنا چاہنا اللہ دے ذات نے فرمایا اے میرا کلیم وہ چاری سال گناہ کر دا رہا ہے تو میں انہوں دے پردے پاؤں دا رہاں جی آج جو میرے علا آ گیا تو میں انہوں دے پردہ فاش کر سکا میں نہیں چاندہ کہ انہوں دے پردہ فاش ہو اسے طرح نسوہ جیڑے اس نے جدو دل پہ سوچیا تو رانیاں انہوں دیاں تڑیاں جاسدیاں پہیاں بادشاہ منظر ویخدہ پہ آئے انہوں نسوہ انہوں ہو شایدے کھڑا ہو وہ انہوں دے کو مافی منظر دے بیٹھا سا انہوں ماف کر دے انہوں دا جان ہو گیا ہاتھ اسہیں کم کیتا ہے تیری کلی تے الزام نہیں لگایا وہ تو ساریاں واسطے کم لیکن نسوہ اپنے دل ویجھ خدا نہ وعدہ کر چکا اللہ نے کہے چکا کہ آج دے بعد گناہ نہیں کر دے نسوہ نے آکیا بس میں ہوں نوکری نہیں کر دے وہ چلا گیا نسان تم ہی اسے طرح کر دے پتہ نہیں کہ دو مر جانے کافی کچھ ہو گیا ہے کافی بے فرمانیاں کر چکا ہے زندگی ویچ خدا تنے کتنے موقع دیتے لیں کتنیا خوشیاں میشائیاں نے بے فرمانیاں دے باوجود خدا وند کریم تیرے تے کلی کلی دن ہچے بھی آن دے انہوں دے وجہ تو شاید تیرے ذہن چی آیا کہ خدا نو پتہ نہیں نہیں جیڑے بوت پوچھ دے پہنے روزی خدا انہوں میں دے دا جیڑے خدا نو نہیں مندے ہیں روزی خدا انہوں میں دے دا لیکن تیرا تے شانی وقت تو ہیک نیکی کریں تو خدا فرشتین حکم دن دن دس نیکیاں لکھو یہ تو گناہ کر کے توبہ کیتی ہے ساری زندگی تیری پیشلی گناہ آج گزر گئی ہے آج تو سچی توبہ کر لیں کہ خدا صرف ماف نہیں کرے گا بلکہ انہوں گناہ وندیاں نیکیاں بڑا دے گا قیام تعالیٰ دن شیطان پشتاوے گا کہ میں کیوں ہوں دے گناہ کرے پر جی کوئی یہ سوچے کہ پھر میں گناہ راج کی کر لیں نہ تو پھر توبہ کر لیں گا کہ پتہ کوئی زندگی دے گا موقع ملے یا نہ ملے کچھ بندہ ایسے گناہ کر بند ہے کہ پھر اس میں توبہ دے تفیق نہیں ملتے کچھ ظالم تے ڈاکو ایو جا کم چنگا کر بندے نے کہ پھر خدا انہوں گناہ نہیں کرنے تم ہی سوچے کر کہ کدھے کوئی چنگا بھی کم کرنے کسے دا دل نہ دکھایا کر کسے دا حق نہ کھایا کر جو مسئلہ شریعت دا سونے اس تے عمل کیتا کر اپنے دل وچ جو بھی گاند ہے حسد ہے دنیا دی تمہ ہے تکبر ہے ریاکاری ہے یہ زہرہ گندگیاں ناروں یہ زیادہ گاند ہے کسے بندے دیاں کپڑیاں تے گندگی لگی ہوئے تو لوگوں دے کوئی نفرت نہیں کر دے اسے طرح جیسے بندے دے سینے وچے گاند ہوندہ ہے با میں وہ کردہ سونا تے کتنا ہچھا لباس ہوئے لوگوں دے نہ محبت نہیں کر دے اسے طرح انسانو خود پتا ہے کہ میرے سینے وچ کی خیر خائدہ جذبہ ہے نیکی دا شوق ہے سخابت دا شوق ہے اگر اے چیزاں دل ہوئے چاہین تو وہ بھی تینوں پتا ہے جی اے چیزاں نہیں ہیں تو وہ بھی تینوں پتا ہے کسے نو لوٹ دا پہا ہے جی تینوں کو لوٹے گا تا تیرا دل کی آکھے تو کسے نو دھوکھا دینا ہے جی کوئی تینوں دھوکھا دے ہوئے تا تینوں کتنی ہوسٹو نفرت ہو جائے انسان ایک خود کتا ہے اپنے آپ نو پڑھ لے تیرے نال کسے فراد کیتا ہے تو پھر تینوں دھوکھا نفرت ہو تیری کسے چوری کر لیے تو تینوں چنگا نہیں لگتا ہے تیرے کڑھو کسے رشوت لے لیے تو تیرے دل بھی چوبت دوہوہ نکل دیا بس صاف ہے اس سب کی چنگا ہے اے چیزاں اونے جنہ نال تینوں دھوکھا ہو گیا ہے کہ اے چیزاں چنگیاں نہیں ہیں تو جی تو کسے دی چوری کریں تو چنگا لگتا ہے نہیں جی میں تیری چوری کرنا تینوں چنگا نہیں لگتا ہے اسے طرح تم ہی کسے چنگا نہیں لگتا باقی سارے گناہ اسے طرح آپ اصاب کر اللہ دی ذات نے جی رہا فرمایا نا کہ تُساں ہیک دن مر جارنا ہے اندھا مطلب ہے کہ بندہ سمجھ کے چلے کہ میں تھی رہنا نہیں تجھے سوچے تتاں ہیں قرآن پڑے تتاں ہیں نا قرآن سنے تتاں ہیں اخبار تھے کتنی دیر لا چھڑ کرکٹ تھے کتنی دیر لا چھڑنا ہے دوستان دی محفلت کتنی دیر بے چھڑنا ہے لیکن قرآن واسطے تین ہے کتنے لوگ پڑے ہوئے نے بھل اپنے اپنے دل تو پچھو کہ روزانہ قرآن پڑھ دے مدت ہوگی ویک ہی کتے آلے آن دے وچ قرآن بیچارے گٹھ گٹھ دھوڑا پہیاں گزر گئے کئی سال مہینے کسے نہ خبران لے جدہوں قسم چکرونی ہوئے تو قرآن یاد ہے جدہوں صلح کرونی ہوئے تو قرآن یاد ہے کوئی پیٹھ دی دردہ نسخہ ہوئے تو قرآن یاد ہے برکت واسطے آئیتان لکھ کے اپنی فیکٹری وچھ لا چھڑے انج برکت پیجن ہے قرآن پہ عمل نہ کریں انج برکت پیجن ہے ایک ڈاکوہ وہ بڑے گناہ کردہ رہا جس وقت مریا تو اندھے گھر دیاں اندھے نال قرآن رکھ چلے تو سیدھے سوئے انج ان فائدہ ہوئے گا قرآن ہی آخدہ آکے لوکان دا مال کھاندہ قرآن ہی آخدہ رہے لوکان دا ظلم کردہ کتنے بچیوں سے بیتین کیتے ہیں کتنی عورتوں بیوہ کیتے ہیں یہ ان سوکھائی نسخہ ہے نا مرنے لگے نال قرآن تے رکھے اکدر ویشنونا نوا کیا یہ تو سن ظلم کردہ اکھیری اندھا مقدر ہے کہ قرآن دی بیعت بھی تو سنکار چھتے ہیں آیتان لکھ کے لوندہ پینت نماز پڑھ دے ایتنو یقین ہے کہ ان آیتان مجھ برکت ہے انہ مجھ فائدہ ہے کہ ان آیتان دی تو مخالفت بھی کردہ لکھانا کی فائدہ لیول سکنجوی دا ہوئے ویچ سپریٹ بری ہوئے لیول نہ تو سکنجوی نہیں بند جو چیزیں تو زہر کرنا ہے بھی کیوں تو ہائیں نہیں اللہ تعالی نے فرمایا تو ساں مر جان کلو نفسن زیکت الموت ہر جاندار چیز نے موت دا زیکت ضرور چکر لکھ برسان جے جیوے کوئی آخر ہک دن مرنا آبی حیات جے پیوے کوئی آخر ہک دن مرنا ایک اونٹہ او بڑا ماردہ ہوں لوگو ننو ویک کیو اس اونٹنو دور دور رستہ چھٹ دن دے ہیں ایک دنو اونٹ آن کے رستے دے وچ بیٹھ دیا گرمی دا موسمہ جیڑے اس پاسے دے لوگ سانا وہ ادھر بیٹھ کے دردے اس پاسے دے لوگ اس پاسے دردے بیٹھ کے ایک درویش آیا انہاں بندیاں نو پشت دائے تھے کیوں بیٹھے انہاں کہا جیو اونٹ ویک دے ہو جائے بیٹھا یہ ماردہ ہے اسین دے درک ہوئے تھے بیٹھے درویش چھپکے چھپکے جاکے اندھے کانن اور مو لاکے تے کانن دے وچ پڑیا کلو نفسن زیکت الماو ہر جاندار چیز نے موت دا زیکت ضرور چکا کتابہ میں چھ لکھے آیا ہے کہ اس اونٹ نے مارنا تا کیا پشلی زندگی اس نے کھانا پینا میں چھٹ دیتا جس نے انہوں ویک شیار ہوندے میں دیکھے جانور سمجھ گیا تو تا انسان ہے تو کی میں سمجھے گا کیا یہ گل غلط ہے تیرا دادا ہے دنیا میں کتنے رشتے دار نے جڑے توہتھا نہ دفن کی کتنے لوگ تیری عمر دینے جڑے چلے گئے کئی تیرے دوست بھی آئیں کوئی برادری دعوی ہو گیا کسے دی تو برات نال بھی گیا آئیں انہیں بیویاں نے ہور خامد کر لینے یہ چیزیں تو نہیں دیکھتا دنیا دا رشتہ کود ہے دنیا مٹی لپ دھوڑ ہے یہ دنیا سب سنگ چود ہے نیکی کما اج وقت دیڑا مسئلہ بھی سنے شریعت مولویاں دی تو نہیں مندہ مولویاں کسور جو کیتا ہے تیرے باپ دا نکاح پڑے تیرے دادے جنازہ پڑے کئی گالبی ہوئی تھی مولویاں تھی ٹیک کوئی گالبی ہوئی تھی داری تھی اتراز کی اس سے نبی دا ہوتی ہیں جس نبی دی یہ سنت یہ تو خود نہیں کر سکتا پہ انہا تھی اتراز کیوں کرتا یہ جنکیڑے مولوی مگر لگیے پہ کسے مگر بھی نہ لگے جنہوں تو خود گناہ سمجھنا ہو تا چھڑ دے چل مولوی دی گال نم کوئی آپ عمل نیمی کردہ پر گلہ سانو تا چنگی دستے جیڑی تیرے دل نو چنگی گال لگ دیئے اوہ تو عمل کر لینا ہے جس دل نو نہیں مندہ تھی تو وہ آنا میں نہیں کردہ شراب پی لینا ہے سوردہ گوشت نو کھاندہ تجھے کوئی تنو پچھے کیوں نہیں کھا دہ سوردہ گوشت تجھے کوئی تنو آنا حرام باپ ہے تجھے شراب حلال کی میں ہوگی قرآن نہیں آہدہ پہ شراب حرام سوردہ گوشت نہیں کھاندہ تجھے شراب پی لینا ہے کتہ نہیں کھاندہ رشوت لے لینا ہے کتہ کیوں نہیں کھاندہ تجھے جی حرام ہے تجھے کتہ حرام ہے تجھے کسے دہ حق کا دو ہلا ہے تجھے کسے دہ حق کا دو ہلا ہے دوکھے ناجرہ مال کا مونہ ہے اور اندنہ کتہ کھالا شراب پی لینا ہے سوردہ گوشت نو کھاندہ تجھے کوئی تنو پچھے کیوں نہیں کھا دہ سوردہ گوشت تجھے توانا حرام باپ ہے تجھے شراب حلال کی میں ہوگی قرآن نہیں آہدہ پہ شراب حرام سوردہ گوشت نہیں کھاندہ تجھے شراب پی لینے کتہ نہیں کھاندہ رشوہ تجھے لینے کتہ کیوں نہیں کھاندہ یہ جی حرام ہے یہ کتہ حرام ہے تجھے کسے دہ حق کا دو ہلا ہے چوری کا دو ہلا ہے دوکھے ناجرہ مال کا مونہ ہے اور کتہ کھالا شریعت دہ مسئلہ ہے جدوں تنوں اتنی بھوک لگے کہ تُو مرندے قریب ہو جامے تے تُو حرام کھا سکنا پر کسے دہ مال نہ اوہ وڈہ حرام ہے کو تو کھاندہ پین تے پھر نال تو مسئلے بھی جاننا مرگا حلال ہے حرام حلال ہے جو مر جاوے انہو توں حلال ہے جے نہیں کیتا تے پھر تُو کھالے نا اللہ انہو مارے آئے تے ہون توں نو کھانتا پیا آپ مارنا دکھا لے دیں ہاں ان دے وچھ خون حرام آ جیڑا نکڑیا تے ہون سکھا لے اتنا پہیزگاری تُو دسنا جتے تیرا دل نہ مننے جتے دل مننے آن اللہ فضل کرسے حرام دی دولتنال کوٹھی چے بنائی اتے لکھے حاضر میں فضلے رہے انجھ لکھن ناڑو حاضر میں فضلے رہے بھی ہوگا غریبان دے خون دی بوہ ہون دی پی جتوں کبر میں جامیں گا پھر تنو پتہ لگے گا کہ او لوگ تروندے پہ آپنے کڑو تو مہنگائی کرسے غریب بچے مزدوریاں کر دے رہے انہاں ناڑو حوش نا آئی لیکن انہاں دی پوری بیچاریاں دی نہیں دی تو انہوں نشہ چڑھ دا رہے دولت کٹھی کر کر کتنیا لوکانیاں مزدوریاں تو تھلے رکھیں انہاں دے پیسے تو نہ دیتے انہاں دے والدین مکروز انہاں وہ گڑیگ دے رہے ساتھا پتر کائشہ لے کے آوے گا انہاں دے پیسے نہ تو یک فیکٹری ہور بنا رہے وہ بیچارے آن دے رہے دن رات آن دے رہے نال تو جڑکاں ہی دن دا رہے انہاں اپنے پترانوی بے انہاں نالوی بے تیرا پتر خوبصورت ہی آن دا انہاں ساف کی نظر نالوے گا یہ خدا دی مرضی آئی جس انہاں نو غریب بنا کے تیرے در پتے ہیں یہ خدا دی مرضی آئی جس انہیں تینوں مالگار بنایا وہ تینوں میں غریب کر سکتا اسے سواستے لوگاں نو غریب بنایا کہیں یا نو امیر بنایا اللہ ریکھنا چاندہ ہے کہ بلے کی کرتے یہ ہر چیز دا مالک تا اللہ ہے وہ غریبانوں میں امیر بنا سکتا جن انہوں امیر بنایا سو انہوں غریب بنا سکتا کتنے غریب لوگ بھی ایسے نے کہ جڑے ہیرا فیری کر دے کتنے امیر لوگ بھی ہیں جڑے اچھے آج ایک بندے نے منو گل سنائی بہت دل نو سکون ہے وہ انہوں نے میری بیوی گیا ہے کہ حکیم کو وہ سا نو دوائی دیتی وہ سا نال آکھا بھی دودھ نال کھانے اسہاں کیا جے دودھ نال لبے کسے وجہ توں پانی نال کھالے لی وہ حکیم صاحب آندے میں دودھ نال بہتر لگئی آخر وہ غریب بندہ جڑی گال نہ دسنا چاندہ اس نے دسنے پہ اس نے آکھا حکیم صاحب ہو سکتا سا دے پر دوائی دے پیسے نہ ہو دودھ پیسے نہ ہو حکیم انہوں نے آکھا بھی ٹھیک ہے تو اسے پانی نہ لے لگیا گرم کر دی لیکن انہوں نے کھو اکھ بچا کے تے پنجار روپیہ وچھ دوائی دے رکھ چلے آکھا بھئی کوشش کریا ہے اگر اللہ بھی ذات سباب لا چھڑے تے دودھ نال لگے ہاں جے نہ لگے تے پھر پانی نہ لے لے یہ وہ بندہ میں نے خود گالے پر سننوڈا جیڑا مریض ہے آندہ میں گھر آیا گھر آن کے ویخیا دوائی کٹ ڈی بھی لے 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 تے پھر پانی جا وہ حکیم کونہ وہ میرے پیر دا غلام اللہ والیاں کوڑایاں ایک چیزاں دل دے پھر گئی بھلا کدھے تو بھی سوچ کتنے کمائے دے پنجار روپیہ دے گل دے لکھان دے گھٹے بھی پہ جانے دوائیاں تے بھی لا چھڑنا ہے کوٹھیاں بھی بنا چھڑیے نجڑیاں تو چھڑ جانے ہیں تیرے محلے ویچ کدھے کوئی بیمار نہیں ہوئے تیرے محلے ویچ کوئی غریب کوئی نہیں تیرے محلے ویچ کوئی نوجوان بچیاں کوئی نہیں ہیں جنہاں رشتہ ہی کوئی نہیں پشدہ کوئی غریب ہے تو پیسے جمع کردہ جانے ہیں پھر گنتی کر کے تھے پھر تیروں نشاو زندگی ویچ سوچ کدھے ہی ہو جی عمل تو کیتا ہے کہ غریب بندے دا دل خوش ہو جا اید ہوں دیئے اپنے بچیاں واسطے اگے کفڑے ہومن میں تا نمیں لے لے لی کدھے یہ بھی خیال آئے کہ فلانے غریب نوید کی میں لے دے مون کسے بیمار مدوائی لے کے دیتی یہ مسلمانہ دے کامانے انسانہ دے کامانٹ ہسی تو دوستو مسلمانی دے دور ہے ساڑے بجتے انسانہ دے صفتہ میں کوئی کتنے لوگ تیرے کڑ تنگ نے اے تو گن نہیں سکتا کتنے لوگ تیرے تے خوشنے وہ تیرے یاد بھی کوئی کسے نہ کوئی نیکی کیتی ہوئے تو یادی ہوئے جدوں میں تیرا دا لگیا اے تو اسنو ڈنگ کی کیتا خدا جی مخلوق تیرے کڑائی جے تو ڈاکٹر آئے حکیم آئے وکیل آئے جس شعبے وچوئی آئے کوئی حکد نہیں یاد کر کہ تُو غریب سمجھ کے ان دنہا ہچھا پیش آیا چالی سال پنجاس سال ساٹھ سال گزر گئے مڑو کدھوں وقت آؤنا میرے بزروف مانگے نے اے ایو جی زندگی گزار جدوں تیرے جنازے دا اعلان ہوئے تو سارا پنج روئے اے ایو جی زندگی نہ گزار جدوں تیرے جنازے دا اعلان ہوئے تو سارا پنج خوش ہوئے لوگا کھن ظالما بدماشا بیڑا لوگا گلون لتھا جان چھوٹی اے لفظ نام لوگ رومن ہچھا بندہ ان تینوں پتا جتنے اچھے کام تو کر داتے ان جتنوں شوق ہوندے کہ منو لوگ اچھا کھن پر ہچھا بندیاں بندہ اچھا ہوں گئے جتنوں اے میں اچھا اچھا کھ دے رومن تے پھر تو ہچھا کھنے بندے ڈردے لوگ تینوں سلام کر ڈردے لوگ تیری تریف کرن تیکڑی زندگی پکھا مسیح تجھ بھیجیا اتھے لکھ کے بھیجیا اے فلانے حاج جی ترفوں اتیا تو لوگ کھنے کھنے ہچھا کھنے چاہنا اللہ نو تکونا نا پتا بھی کیڑے حاج جی نے بھیجیا تیرا دل کردہ ہے لوگ آکھنے لوگ کھنے پتا لگ فلانے بندے نے ایرکولر بھیجیا فلانے نے پکھا بھیجیا اتھے لکھیا ہوندہ بکر اندہ مطلبے ہیے لوگ میں نو چنگا اے نہیں پتا کہ اے حاجی صاحب دے پیسے کس شاہدے کتھو لے آسے تجھے چنگے بھی ہیں تے اے سمل دے نال ریاکاری لگلی عبادت خدا پسند دی نہیں کرتا خدا دے رستے بچ اس طریقے نہ دے ہو تو ضرور فرما دے نے دس دنیا ستر آخر تاں ملتا ہے تے جے تین چیزاں او سے سخاوت چھپائیاں جاوڑ مسئلہ سے کرنے آئے نا سننے آئے کہ دی دا دنیا ستر آخر ہر ایک انہوں نہیں ملتا جیڑا تین چیزاں دا خیال رکھے انہوں ملتا ایک تے کہ سجی ہاتھ نار دے ہوئے تے خبے نو پتا بھی نہ لگی یعنی چھپ کے دے پھر جدوں خیال آوے نا تے میں یارتاس روپے خدا واسطے دینے نے تے دیر نہ کرے ہو سکتا ہے پیشلے ساوے چیز ارادہ بدل جا شیطان اندر بیٹھا تیرے کوڑ وہ ہر وقت تے نوں گمراہ کرنے کوشش رہے جدوں خیال آیا اس سے وقت سخاوت کر دیتی جدوں سخاوت کیتی کوشش کیتی کہ کسے نوں پتا نہ لگے تیسرا عمل ہے کہ جتنا ہی دے چھوڑے انجی سمجھے کہ یار کچھ بھی نہیں کی دے کے پچھتامنے لگ پہنے پھر تم دس دنیا کے تمہیں جتنا ہی دے میں تے پھر اے سوچیں کہ یار کچھ بھی نہیں کی یہ تچوری بھی تو ہو سکتا وہ کوئی پتہ نہیں سچی گل ہے یا غلط گل ہے پر مثال انہیں کیسی دیتی کوئی ڈاکو گڑی بیچواڑے ہندے کوئی پسٹل وہ سارے آنواندھا پہا خدا واسطہ مینو پانج روپئیے خدا واسطہ مینو پانج روپئیے دےو کسے بھی نہیں دیتے پھر انہیں پسٹل کر لیا انہیں آقا جو کچھ چھوڑے کوڑے تھے رکھا جو خدا دے رستے واسطہ نہیں دےویں گا تو پھر انہیں تک تنہوں دے نہیں کم پھر سارے انجیبان کھالی کر دیتے ڈاکٹران کو جامیں گا تو کھالی ہو جامنگیاں مقدمیاں واسط جامیں گا تو کھالی ہو جامنگیاں جے توں غریبان اللہ دی مخلوقتیں غریبان دا فیال رکھیں گا تو انہیں چیزیں پر تو بچ جامنگیاں دولت کرنے لگے گا جو رستہ جو دروازہ خدا کے لئے نہیں کھلتا وہ ڈاکٹروں کے لئے کھل جاتا ہے کسے غریب دا خیال رکھیں گا خدا تیرا خیال رکھیں گا یہ دولت ان دی یہ تنہوں زمین دا مالک کام بڑھا ہے اصلی مالک تنہوں دا خدا ہے تیرے نال دا بندہ ہے وہ تیرے نالی مزدوری کرنے لگیا ہے وہ بیچارہ عجیبی غریب ہے تیرے نال بنگلے کوٹھیں گا تیرے نال میں لگیں گا یہ کہیں دیتی ہیں خدا تھا کوئی حسان میں نہیں تیرے تھے تو سمجھنا میری طاقت کتنے غریب لوگ نے تیرے نال تو سمجھ دا تیرے نال اکل مند حیاء آلے نے ساریاں صفتہ ہونا بیچ مجود نے پھر اللہ دی مرد لگا وڈے وڈے میں ڈھاندے ویکھے شاہ سوار شہانے بے وکوفاندے میں نوکر ویکھے اکل مند سے آنے اللہ دی مرد لگا اللہ دی مرد لگا ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدہ جدہ ہے ایک وقت کا بادشاہ ہے ایک بیف مانگ رہا نہیں دیکھا تھا ایک درخت کی دو شاہ کسمت جدہ جدہ ہے ایک آگ میں جل رہیے ایک کا بنا ہما اوہو لکڑیے ایک آگوچ بھی بڑھ دیئے اوہو لکڑیے ایک درخت بڑھے اسے باپ کے دو بیٹے نے ایک غریبے وہ پیٹ بھار کے روٹی نہیں کھا سکتا ایو جیہ دور آ گیا کوئی کہ سفید خون ہو گئے نے آپ پسندر بھی لڑھ دے چھوٹا ہونا ہے کہتے نو کتنا ہے خیال آکے میرا بھائی تیری محبت بھی ہے یوں دینا ہون تا تو سمجھ دار ہو گئے ہیں ہون تیرا ہی ایک شوق ہون دائے تا مر جا گئے ان دا حصہ بھی مائے لے لے کتنا رول داتے ہیں کتنا تنگ پہ کرتے ہیں تیرے ذہن بچے یہ بھی یہ جمعیں کیوں ہیں وہ آج مر جا سی کل تم ہی مر جا تم کی وجہ انسان ہے کہ سکے بھائی دا تو کھون پھندا بینہ بھی راما دا حق کوشش ہندہ میں کھا جائے یہ تیرا پیتے یہ حرام دا مال کھا 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 جیڑا گوشت بنے گا انہوں دوزخ دیا گسا جائے گا دوستو یہ مسئلہ سارے لوگ جان دے سارے انہوں پتا ہے عمل دی گلے عمل تا ہندہ جی انسان دا دل من اتنے سنو دے پہ آئے سارے انہوں آندے نے مسئلہ اگے کیڑے نمیں تو جی دلوں تو مسعودہ کر لیں نا کہ یا اللہ بس پیشلی زندگی ہندہ میں تیرا بندہ بانا کتنی عزت ہوئے گی داتا صاحب اللہ دا بندہ بانا روزی دی کمی رہی صدیان گزر گئی ہیں انہیں آج بھی کھلکت پڑھ دیتے جتنا کوشش کرنا ہے باہر دے ویزے واسطے پھر اتھے جا کے مشکت اٹھاؤنا ہے یہ یتنی مشکت نہیں ہے یہ تو فقیر بڑھنے عزت بھی ہوئے گی اس سے وقت عزت شروع ہو جانے گا لیکن باہر جا کے انگریز دے کتے نوالیں انہیں جتیاں صاف کر لیں میں تو آنا چلو پیسہ تو آ جاوے گا اللہ تبارک تعالیٰ دے دارتے آ جاوے پانچ وقت انہیں وضو کرنا پوے گا کتنی عزت ہے جیڑیو ایڈز کوئی بیماری نکڑی ہے وہ ریسرچ کر دسیا ہے انہیں انہوں دا علاج کی ڈاکٹران نے دسیا جیڑا بندہ پانچ وقت مو آتا دووے سر دے وال گلے کر دا ہے انہوں مرد لگ دے ہی لیں کیڑیاں کیڑیاں دوستہ خوبیاں نے ساڑے مذہب دے گیس دے مریض ہو بزرگ فماندینے کھانا کھانا تو ہر پہلے ہاتھ دھووے بعد بچ انگڑاں چوسے گیس نہیں روے جس بندے نو بوا سیر ہوئے اس طریقے نہ مسواق پکڑے دو انگڑاں تھلے ہوں ون تین نوتے ہوں ون اس طریقے نہ مسواق کرے بوضو کرنے لگیا بوا سیر ختم ہو جانا جیڑے بندے آن دینے ساڑا کرزہ نہیں اتر گا داڑی مٹھی بھر ہوئے مٹھی تو ود جاوے تھا دارکونی پر مٹھی تو گھٹنا کٹا ہے داڑی ہوئے مٹھی بھر رات اشادی نماز پڑھ کے جنہوں بستر تے بمیں سمین لگیں آپ نے داڑی چھکنگی کرے آ کر تیرا کرزہ اتر جا رہا ہے کتنا خرچہ ہوں دیں دیتے ایس مذہب دے ویچ بڑیاں خوبیاں ایک انگریز ایک ہندو نے لکھیا کہ جن نے مسلمانہ دا مذہب بنایا ہے وہ تو بہت اکردانہ لیکن مسلمان بے بکو مسلمانہ دی شادی ہوئے ایک پیسہ خرچ نہیں ہوں مسلمانہ دی غمی ہوئے ایک پیسہ خرچ نہیں ہوں جہ شریعت دے مطابق کریں جہ ہندوانہ رسمہ کریں تا پھر تب پریشانہ شریعت دے آتش بازی جائے من آیا اور ہندوان دے رسم ہے کتنے پیسے تیرے اس آتش بازی تیرے خرچ ہوں دے نے ایک مہینے دا رائشن ہے تھوڑی تو تھوڑی آتش بازی بھی چلا ہونا ہے نا کہ کسے غریب بن دے دا ایک مہینے دا رائشن ہو جائے او در نہیں دے وے گا آتش بازی چلا دے باجہ نہ آوے تے نکاہ نہیں ہندہ باجہ نہ پکا کرنا نکاہ شریعت دے جائے جائے مولوینوں کتنے پیسے دینا ہے تے باجہ نہ دینا ہے مولوینوں تو اوکھا ہو کے تو تھوڑے دینا ہے تے باجہ سارے نوٹ حرام دے کسے مہینے دا رائشن ہے خسریں آن لے تیری دولت باجہ آن لے تیری دولت آتش بازی آن لے تیری دولت اگر باند ہے تو غریب باند لے باند ماں باپ دے خدمت بھی نو کر رہا بینڈ بھائیاں دے موچوئی لکمیں چھین دا شادی کرن لگا آتش بازی کتنی چلا چاہے کتنے لوگ نماز پڑھ دے پینڈ جنہاں اترا لگا انہاں دے دل بھی چوبت دعا نکلی کتنے بچے ستے پینڈ تیرے اس گوڑے دے نار وہ بچہ رو کے تے اٹھ بیٹھا وہ روندہی ریا اس نے مانو نماز بھی نہ پڑھن جنہاں کوئی فائدہ ہے تو وہ بھی دس سونا ان دے نار شان ود دی شادی کہ حضرت علی مشکل کو شاہ تو تیرے شان زیادہ ہے بی بی فاطمہ تزہرہ تو کسے بچی دی شان زیادہ ہے نہ حیمی مسلمان انہاں دا نام لےوا بھی ہیں ہر جلسے ہر جگہ تے نارے حیدری بھی مارنا ہے عمل کی کرنا حیدری آئے حضرت علیدی شادی یہ میں ہوئی ہے جی میں توں اپنے بچے دی کردہ کوئی شرم تک آتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نوری ہے عمل کوئی نہیں سادے کڑو گلہ سن لے انگوٹھے چوم کی اکھنو لونے تے داڑی منی ملاد منودہ پہ گڑیاں سجا چلیاں مسجدہ سجا چلیاں چیرہ سجائی کوئی دل سجائی کوئی جلوس تے چار چار پانچ پانچ سو بندہ ازان ہوئی تے چار نمازی مسیح پہ آتا ہے اپنی مرزیدہ اسلام کا کوئی بندہ مرگ جاند ہے تے اندے تین دن روٹی حکم ہے تے اندے گوانڈی یا رشتے دار دیں کف ہم ہیں کسے گروہ ملتے ہیں بکایا کی خرچہ رہ گیا مرن وہ ہندو وہاں دے اسی جگھٹ تو گھٹ بھی خرچہ کریے تے تیل تے لکڑیاں دے اسحاب لالو کتنیاں لگ دیں گے مسلمان جا اسلامے اندے کھرچہ ہے اندے گھریب بندے دے گھر جان جاؤنی ہندی ہے تے اندے لونکنڈے رہنے دعا ماں کروں گا پی آئے دعا کریا جی شرم رہ جا اپنے گھر بھلیمہ بھاوے کھواوے بھاوے نا سارا پینڈ کٹھا کر کے اس گھریب دے گھر لے گیا شرم نہیں ہوتی تے اندوں کہ اندے گھر جا کے کھمینے آتا پھر نالوی بندے کھدوں لے جاننا جانور لے جاننا کھڑے ہوکے روٹی پہ کھاندے ہو نبی کریم نے فرمایا جی رہا کھڑا ہوکے کھانا کھاندہ ہے اندی شریعت چھ گواہی جیدی ہو قابل قبول نہیں یہ ڈنگران دے صفت ہے یہ ڈنگران دے گواہی جائز کھڑے ہوکے کھانا کھاندے پینے تھوڑا جا کھال ہے باقی روڑ چھتے جنہوں تیری بہن دی برات آوے گی نا تو پھر تیرا دل کیا کیا جنہوں تیری بچی دی برات آوے گی او دو بھلا اپنے دل تو پوچھ کر کی میں تو چانا جی میں او دو چانا ہے نا اسی طرح کسے گھر کیا کر نقصان نہ کر جسے تو آجا میں لوگا کھڑے انسان آئے انہوں نے تنگ کر کے آگے روڑن نالتنوں کی فیدہ آیا سالنہ تو چانا انہوں نے بیجتی ہو ہیں تو مسلمان ہیں انسان تو تیرے سامنے کوئی بندہ آن دا میرے سرنو پیڑے او تڑ پدہ پہ آئے بلک کدے تنوں عساس ہویا بھی پیڑ کتنی کن ہوئے گی انجی ہے جنہیں اس جانو برگی آخ دیتا ہے میرے سرنو پیڑے ساڑی انجی آلا ایک بندہ ساڑے سامنے پیان دا ہے میرے بڑی تکلیف ہے پھل آپ نے دل میں کچھ سنا عساس ہویا کدے انجی ہے جنہیں مجھ جگہ آخ داتے میرے بڑی پیڑے ساسی میں انسانیں چون نکڑ کے جانور بڑھنا پھر اے زندگی جی لیے اے نقصان دے اللہ کے ذات نے تنوں کے ڈشان دیتا ہے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے نو سجدہ کوئی اللہ نے نبی فرشتیاں چھ بڑھایا کوئی اللہ نے نبی جنہ چھ بڑھایا کیا تھی شان تے نو خدا نکتی یہ پھر تو کم کی وجہ کرتا ہے صحبہ کرام دے حالات پڑھنے آئے اولیاء کرام دے زندگی دے واقعہ سنونے آئے کتنا سفونوں اسی میں کوشش کریے یا اللہ جیلی ساڑی پیشلی زندگی گزر گئی ہے سانو معاف کر دے اگو اپنا فضل کر سانو سیئی انسان تے سچا تے پکا مسلمان دوستو پہلے کچھ دوست گلن کر رہے سان کسی پہلے اینج ہندے آئے پھر اس طرح ہو گئے ہاں یہ میرے بزرگان دا فیض سانو ایک وظیفہ دست دینے آج میں نو ایک پھر فون آ رہا پتہ نہیں کڑی جگہ تو آ رہا سانو کہا جی میں جیلی وی چھوڑے کو ذکر سکھا میں نو پچھاتا فون تگل کر رہا کئی تو میں نو لوگ ایسے ملے ملدے نے جنہوں میں جیلی وی ذکر دسیا تے انہوں نے چیرے تے داڑیاں آئیں 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 سر تے امام میں بننے مرید نہیں ہوئے میں نو آنکے پوش دے انج مجمعہ سلام اللہ ملے لگیان دنی سانو پچھاتا ہے میں وہ بندہ جیسے جیلی وی ذکر سکھتا اصل وجہ کے میرے پیرسا فرما دیا ہے کہ میرے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے میں لوگوں کو اللہ کا ذکر بتاتا ہوں اللہ کا ذکر پاک ہے یہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے دل چنگا ہوئے گا تھے بندہ چنگا بڑھے گا بر زبان تسبیح در دل گو خر اینچنی تسبیح کے دارد اثر وہ زباننا دروشری پڑھیں تسبیحاں کڑھیں ہچیاں تقریران کریں پر دل گندہ ہوئے اندہ اثر کی ہوئے اندہ اثر نہیں اندہ دل چنگا ہوئے گا تھے بندہ چنگا بڑھے ٹینکی ویچ پانی گندہ ہوئے ٹوٹیاں سونے دیاں لا چھڑو تھے پھر فرق پوے گا پانی تو گندہ ہی ہونا ہے پانی تو وہ ہونا جو رہے ٹینکی اگر تیرا دل چنگا ہو جاوے پھر تو چنگا انسان بن جاوے تو ساڑے بزرگ ایک وظیفہ دست دینے پھر اندہ دی یہ سخابت تو فیدہ اٹھاؤ بڑے بڑے ہچے پیر تو ویکھی ہو منگے پر آپنے ہموریدان دے علاوہ کسے اندہ دست دے ساڑے پیر دی یہ شان ہے انہوں نے کتنا ایک خیال اقدادی مخلوق دا آپ فرماندینے میری طرف اجازت دےو لوکا مرید ہووے کوئی نہ ہو ساڑا مقصود پیری مریدی نہیں اعلان کریا کرو بھئی مرید تو ساں چھتے اونا ہوتھ جا کے ہو جاو بھئی تسی پہلے مرید ہو تب شاکو تھی رو بھئی بکرے چھترے تہاڑی سونی تسی آپنے پیرانو دےو ساڑے کوڑا مفت فائد دےو انہ دا دسیا وظیفہ مندسنا لوکانا جیڑے کردینے فائدہ تو ننو اونا ہے نا تسی دسو ایک بندہ گوڑ لے لے ہوئے تھے کھاوے ہی نہیں کہ پھر مو مٹھا ہو جانگا ہاں وہ کہے سکدہ میرا مو مٹھا نہیں ہوئے تو یہ کھاوے نہ تو انشاءاللہ وہ نہیں آکھے گا کہ میرا مو مٹھا نہیں ہوئے ایسے طرح یہ ذکر ساتھ ایک اور کوئی سکھ کے تو کر کے بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شکایت نہیں ہوئے گی کہ میری اجے پریشانیاں نہیں ہوئے گی منو اجے گناہ تو نفرت نہیں جیڑا بندہ آخدہ ہے میرے کوئی گناہ نہیں چھٹ دے آئے گھوڑا تیا گھوڑے دا مدان خرچہ کوئی نہیں قرآن حدیث دے خلاف کوئی عمل نہیں یہ کریں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تو دعائیں دے ویں گا جیڑے لوگ سکھنا چاہتے ہیں سجے پاسو لینڈ بنا کے میں تنوں ذکر دی جازت دےنا بعد بیچ فرمہ طریقہ دسا کہتے بندہ دے لے اے تھے تو ساں انگل نہیں رکھنے خیال رکھنے چل دے پھر دے اٹھ دے بندے کھان دے پین دے ہر وقت دل اچھ پڑھنا ہے میرا دل پڑھ رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ چھوٹے بچے 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 نہ ہوں اللہ ہو اللہ کپڑا چکڑھو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ هو اللہ اللہ فیدے کی نا اے جڑی دل تے انگڑ رکھی ہے نا یہ تے اجازت تو انہوں دیتی ہے اگر گھران بچ بیبیاں مائیاں بینہ سن دیاں ہوں انہوں دا شوق ہوئے کہ سانوں میں اجازت مل جاوے میرے پیران دا طریقہ ہے کہ عورتانوں سپکر وچ اجازت دیتی ہے خبے پاسے پسلیں آئے عورتان دا دل بیت تھی انگڑ تو سامنے نہیں رکھنے صرف خیال وچ پڑھنے زبان ناڑ پڑی یہ تے ان دے ناڑوں دل دے ذکر دا ستر گناہ سواب بھی زیادہ ہے زبان دا ذکر ہر وقت بندہ نہیں کر سکتا بھلا سوچو کھا جو روٹی کھاؤ گے تو فیرے ہوئے گا کسے ناگل نہ کرو گے تو ہوئے گا جدوں تو ساؤں جاویں گا ہوئے گا گندی جگہ تے مکرو لکھے آئے دل دا ذکر ایسا ہے کہ بندہ ہر وقت کر سکتا اور اللہ دا حکم انجی یا ایوہ اللہزین آمنوا ذکر اللہ ذکرنا کسیرا اے ایمان والو میرا ذکر کسرت سے کرو نبی کریم فرما دے ہیں جس نے جڑا ذکر کر دا وہ زندہ دی مثال ہے جڑا ذکر نہیں کر دا وہ مردہ دی مثال اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں جڑا میرا ذکر کر دا ہے انہوں میں منگا نالیاں نالوں زیادہ دے ہیں اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں جڑا میرا ذکر کر دا ہے موڈیاں پریشانیاں مکا دے ہیں انہوں دل میں سکون پیدا کر دے ہیں اندہ طریقہ کی کمی کرنا ہے اندہ کام وچھ بھی حرج کوئی نہیں اے نہیں کہ تو کام چھاڑ کے کر جنگل جا کے کر دریاتے کھڑا ہو کے کر نہیں دست بکار دل بیار ہاتھ کار کی طرف دل پروردگار کی طرف ہتھا نال کام کر دا رہو دل رچے پڑ دا جس طرح پیاس لگی ہوئے بندہ زبان نال پانی 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 تو نہیں آگدہ لیکن خیال تو پانی آلے دفتر اچھ کام پیا کرنا ہے تے خیال پیرا پانی آلے پیاس جو لگی ہو سفر پیا کرنا ہے پیران نال تا سفر کر رہے ہیں لیکن خیال پیرا پانی آلے کسے نال گلنا پیا کرنا ہے خیال تیرا پانی آلے ایسے ترین اے ذکر تیرا خیال ہوئے جیڑے کام اس تیرا مرضی تو کر دا منع نہیں کام ہمیں کرو اے ذکر بھی کرو خدا تیرے اس کامی چھ برکت پاچھ دے داتا سا فرما دینے اے وظیفہ روزی نو کھچ دایا پنے جس طرح مکنا تیس لوئے نو کھچ دایا او تے انجوی لکھ دینے کہ جا جنگل چھ بیٹھ جا او تے ذکر شروع کر دے لوگ کما 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 کے تیرے کھل لیا مانے پر بن تیل د دیوہ بلدہ نے بن پانی پودہ پلدہ نے بن رہبر ذکر بھی چلتا مولانا روم فرما دینے پہی نویاں گھوڑیاں نو چال سکھانی ہووے تے پرانیاں گھوڑیاں کھل لی جانے اگر تُو چاہ میں میرا دل ذاکر ہو جاوے تے ذاکرین بندیاں دی صوبت چگیا کا جیڑا بندہ گرمیاں چھ مردئی انہوں تیسر دن مٹی کھانا شروع کر دے جیڑا سردیاں میں چھ مردئے انہوں دوسر دن مٹی کھانا شروع کر دن دیئے تے جس بندے دا دل ذکر زندہ ہو جاوے اندے کفندے نیڑے بھی مٹی نہیں آنے ہیوی سوکھا اندے تو کوئی خرچا بھی کوئی نہیں تے انہوں میں شاکوی کوئی نہیں کی داس گئے کر کے انہوں میں کھیں تے انہوں ملوں ہووے گا کہ مگر کوئی پاور ہوسو بڑے گی جنہیں بزرگاں نے سانو اجازت دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑی تاکت دیتی ہے ایسے سارے پیرانوں مننے ہیں سارے والینوں نے غنا علام ہیں پر جیڑے ڈاکٹر کلو کسی نو فیضا ہوندے ہیں وہ اسے ڈاکٹر دینا ہونے کسی نو شگر ہو جان دیئے تو انہوں کی سے کلو فیضا ہو گئے گا تو انہوں واقعے گا انہوں نے کلو چلے گا کی مطلب ہے یہ دوسرے ڈاکٹران دی خلاف ہو گئے نہیں ہو دویا انہوں جان دے گی یہ تو انہوں پتہ لگ گیا ہے یہ تو شفاہ ہو جان اسی جو انہوں بزرگان دی تریف کرنے آئے صفت کرنے آئے یہ سانو فیضا ہو گیا ہے یہ تو کتنے لوگ گئے انہوں تو کلیاں کلیاں نو پچھو میں کلے سارے کرایتیں ہوں دے گا انہوں پچھو پہلے مالی حالت فارڈی کی آئی پھر اللہ نے برکت پا دی پہلے عملی زندگی تیری کی آئی تو دین تو دور آئے پھر خدا ون کریم نے تنہوں مبلغ بنا چھتے تو نمازی بنا چھتے تو تحجد پڑھنے لگتے تنہوں خدا دے خوف تو رونا آگیا یہ سب میرے پیرو مرشدی نظر دا کمال یہ انہوں نے اجازت دی کہ جاؤ گا مسلمانہ نو دس ہو اتھو انہوں دواماں میں جی یاد کرنگے جیدو پریشانیاں تو بچنگے جیدو انہوں نے کل گناہ چھٹنگے انہوں نے سواب دی لذت آوے گی تو پھر اتھو انہوں دواماں دے من کرنگے یہ چوی گھنٹے کرنگے کوشش کریا کرو ہر مہینے دی پہلی طریقہ نو یہ تھے محفل ہندی محفل ذکر فڈیسیال کوٹ شہر ہے تاجگار مدینہ کوشش کری کرو دنیا دیکھ واسطہ کتنا بندہ اکھا ہو جنہوں نے ان بڑھولے بھر لینے بھلا انہوں نے یقین ہے اسا کھانے کوئی پتہ نہیں کم آمان آلے ٹور جاندے نے پچھو مکانہ دے کم ہوں دے ہندہ نظر لیکن یہوں کم آئی گئے میرا بھائی جبھی تیرے نال جاوے گئے کسے جل سے چاہیا کر جمعے چاہیا کر اپنی زندگی دے ویخدہ رہا کر کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں دا سال پہلے بھی تم میری میری کردہ پہ آئے آج پندہ بھی سال ہوگا انتے میری میری کردہ ان تک تیرا رج ہو جانا چاہیے پھلا پانچے سال تک ٹیک کے عبادت کر جب کسے چیز دی کمی رہ جاوے تو پھر آکھے دو دہ جدوں میں ہوں دے رجوع دے گوڑیاں میں چھو نہیں کوئی تھان چھڑ کے گوڑے پکڑ لیوے تو ساری عمر پکڑی دکھے دو تجدوں میں ہوں کر ڈاں بھی چھو نہیں رزق تو اللہ نے دینا ہے کاروبار میں چھو نہیں زمینہ میں چھو نہیں علم ویچے نہیں عقل تے نہیں وارس مندے آن دی کمیں گزر ہون دی رب ہون دا نرہ چنگے آن دی وہ تو گناہ گاران دا بھی مالک عقل تے روزی ہون دی تے بے وکو بھکے مر جائے علم تے روزی ہون دی تے انپڑ بھکے مر جائے زمینہ تے روزی ہون دی تے بے مالک بھکے مر جائے اللہ تعالیٰ فرمان دے رزق میرے ہاتھ رچے جتنا چانہ اتنے ہی دے دی رب پتھریں پاڑ دا کیڑے آنو روزی دے مدہ جین نسان تا تے انہوں تے اللہ نے اشرف المخلوقات بڑھنا ہے تیرے صدقے دے روزی ہون دی تیرہ اتنا یقین کمزور ہو گیا ہے تم اللہ تعالیٰ دا دروازہ چھڑ کے کہ تو دھکے خاندہ پھر اللہ دے دروازے پہ آئے کمی نہیں رہے دے بابا فرید شکر گانج رحمت اللہ یہ ایم بی بی سی ڈاکٹر سان مکائنک سان یہ کی سان اللہ دے بندے سان داتا صاحب وہ وزیراعظم سان نہیں وہ ایم بی بی سی ڈاکٹر دے انہوں دیس ملک چیک مرلہ زمین میں جا ہوتے بیٹھ کے تب ایک ایک گھنٹے ویچ دولت کتنی کٹھی ہو رہی لنگر کتنا چلدہ چاہتے بندگی کتنی ہمدی پہ ہوتے انہاں اللہ نو راضی کر لیا اللہ انہاں سے راضی ہو آج تم ہی کوشش کر کوشش کرنی تیرا کام میں توفیق دینی اللہ دا کام دل وچی راضی کر لیا کہ آج تم بعد حرام دی روزی نہیں کھانا تیرا کی فیال ہے خدا دیا خزانے آج کمی آگئے جیڑا تم منگیتے نو وہ مگو تم مسیح تے جانے ہی جتی چکن تا خدا تے نو جتی دے چھڑتے تو جل سے جاندہ ہی ایسے واسطے میں کسی دی جیب کٹنے ہی تنوں موقع مل جائے جی جانے ہی اس خاطر کہ اے اللہ میرے تے تو راضی ہو جا کافی ماں تیرین بے فرمانیاں کی تیا نے کافی ماں تیرا دل دکھایا ہے یا اللہ جی ماں آج آئی گیا تم نکھا لینا موٹے خدے خدے مسلطے رویا کر جی رو نہ سکیں تو روما نڑا مو بنایا گرمی میں چھے دیاری کرنے سو کی وہ کر لینے تے پکھا چلا کے مسلطے کھڑا ہو یہ بھی دیاری بے ٹھیکی میں لگ دی وہ تھے بیٹھ کے عبادہ کر اللہ نا آج دے بعد ماں تیری مخلوق دا نقصان نہیں کر جو ماں پہلے کر چکا میں نو اپنی ذات دا صدقہ معاف کر اللہ نو مخلوق بڑی پیاری بامے بندہ گناہ گاری ہووے خدا نو پیارا تیرا پتر جڑا بھی گندہ ہووے نشہی ہووے تے انہوں نہیں پیارا یہ درو بے ایک اللہ اللہ نم ایمی اپنی مخلوق پیار تو نا نو تنگ کرنا کسے دی زمین تے قبضہ کیتا ہے کسے دی پیسے لے کے نو دندہ دے کسے گوانٹی انہوں تنگ پیار کرنا ہے وہ رو رہنے اللہ سنو دے تو انہوں سکون نہیں آوے گا یاد رکھے اپنی اتاق وارشہ فرمان دے نا کر مان وارساندہ رب بے وارسکار مارتا ہے مت مان کر کے میرے کل دولتے کل پتہ نہیں کی ہو جائے رات انہ وزیر اعظم ہندہ دنیں فانسی لگ جائے رات انہ وزیر اعظم ہندہ ملک بدر ہو جائے نہیں بیکھی آتا اصل بادشاہ خدا دی سارا جہان خدا دا خدا نہ تیری دوستی ہوگی تو تنو کمی نہیں ربے گی جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ تی ذات میں نوین دیتے عمل دیتو فقہ تا فرماوے جیڑا دوست آئے انہ انہوں خدا عمل دیتو فقہ تا فرماوے جنہ دوستان کوشش کر کے میند کر کے جلسہ کر آیا ہے اللہ تعالی انہوں نے زہری باطنی پریشانیاں دور فرماوے کارو بارچ برکت ہووے دین دا شوق ہووے جیڑے دوست آئے نے دوروں آئے نے یا نیڑیں آئے نے اللہ تعالی انہ سارے انہیں زہری باطنی پریشانیاں دور فرماوے کارو بارچ برکت ہووے دین دا شوق ہووے جیڑے دوست نہیں آسکے خدا وند کرین انہوں میں توفیق عطا فرماوے فقیران آئے ادا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما لینا اللہ بلہ سارے دوست دعا ہے بیماراں واسطے بے اولاداں واسطے مسافران واسطے بے گناہ قیدیاں واسطے مظلومہ واسطے عالم اسلام واسطے سارے دوست دعا کرو اللہ کی ذات ہو سکتا ہے پتہ نہیں کن دی قبول بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ بے رحمت کعیر جنہ دوستانے مسافر کرنا ویتھ کرنا میں رست اتنا کن کرے آیا رب داولی پے آیا رب بسیوال لڑے ہو آیا رب داولی پے آرہ بسیوال لڑے ہو آؤ رج رج کرو نزارہ بسیوال لڑے ہو قدرہ والے قدرہ جانڑا بے قدرے کی بے قدرہ کی قدرہ